ویلکم آئی ڈیئر راکائیڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں پارٹنر مووی کی شروعات میں ایک لیب دکھائی جاتی ہے جہاں پر ایک سائیکو سائنٹسٹ پروجیکٹ ڈی ایکس پر کام کر رہا ہوتا ہے یہ پروجیکٹ بیسیکلی ایک ایسا کامیکل بنانے پر ہے جس میں مرے وے لوگوں کی نالج کو زندہ لوگوں میں ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے ہیومنز پر ٹیسٹ کرنے سے پہلے یہ سائنٹسٹ اس کا ٹیسٹ ڈاک پر کرتا ہے جس میں یہ کیمیکل ڈی ایکس اور کیٹ کے ڈی این اے کو ملا دیتا ہے اس سائنٹسٹ نے اپنی لیم میں کافی چیزوں کا بشکار کیا ہے جن میں سے ایک فیمیل اے آئی سسٹم بھی ہے اے آئی سائنٹسٹ سے پوچھتی ہے کہ اس کیمیکل میں ہم آئنسٹین عبدالکلام جیسے ٹیلنٹ کو ریکریٹ تو کر سکتے ہیں بٹ گورنمنٹ نے پروجیکٹ ڈی ایکس کو بین کیوں کر دیا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اچھے لوگوں کو لا سکتا ہے تو برے لوگوں کو جیسے کہ ہٹلر بن نادین ایسے لوگوں کو بھی لے کے آ سکتا ہے اسی بیچ ڈاک پر کیا گیا ایکسپیرمنٹ بھی سکسیسول ہو جاتا ہے اب سائنٹسٹ ریسرچ کا سارا ڈاٹا ایک چپ میں سٹور کرتا ہے یہاں سے سین شپٹ ہوتا ہے مووی کے ہیرو پر اس کا بینک بیلنس زیرو ہے اور اس کا نام ہے سریدھر یہ بس سے چینہی پہنچتا ہے کوئی کام ڈھونڈنے کے لئے کیونکہ اسے بزنس میں بہت ہی لاس ہو گیا ہے سریدھر کے سر پر پچیس لاکھ کا لون ہے جو اسے اگلے دس مہنے کی تاریخ کو چکا رہا ہے اب چینہی پہنچتے ہی وہ کلیان نام کے ایک آدمی سے ملتا ہے جو ٹی سی ایس میں جوب کرتا ہے اور اس کی سنگا ملم نام کے ایک لڑکی سے شادی بھی ہونے والی ہے سریدھر کلیان کو بتاتا ہے کہ گھر پر وصولی والا آیا تھا اور اگلے مہنے کی دس تاریخ کا سمع دے کر چلا گیا ہے اسی لئے میں یہاں پر پرسنل لون لینے آیا ہوں کلیان کہتا ہے کہ مجھے شادی کے لئے سات لاکھ کا لون نہیں مل رہا ہے اور تجھے پچیس لاکھ کا چاہیے سریدھر اب کلیان کی شادی والی بات کو سن کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کام دلوا میں کوئی سا بھی کام کر دوں گا اگلا سین جان ویجے نام کے ایک آدمی پر شپڈ ہوتا ہے جو کی اسی سائیکو سائنٹسٹ کا اورڈ سٹوڈنٹ تھا اور اس نے اس کے لیب سے چپ چرا کر امریکہ میں ملین ڈالرز میں بیچی تھی اور وہ اس بار بھی یہی کرنے کے لئے انڈیا آیا ہے سائنٹسٹ کی لیب میں کام کرنے والا ایک آسسٹینٹ اس سے ملا ہوتا ہے جو سائنٹسٹ کی نئے خوش کی پوری جانکاری اسے دیتا رہتا ہے اب جان ویجے اسے ایک ٹیم مرینج کرنے کو کہتا ہے جس میں سبھی لوگ بہت بے اکوف ہوں اب اگلے جن سریدھر کلیان کے ساتھ اس کے آفیس جاتا ہے جہاں سریدھر کو پتا چلتا ہے کہ کلیان کی کوئی آئیٹی کمپنی نہیں ہے بلکہ یہ کمپنی چرائے وے سمان کو سائی کر کے بیچتی ہے اب تب ہی انہیں کمپنی کے اچار اپنے پاس بلاتا ہے اچار کی پہنچ بہت ہی پاورفل لوگوں تک ہوتی ہے اس لئے یہ کمپنی ابھی تک بند نہیں ہوئی ہے تب ہی وہاں پر منسٹر اگنی کن جاتا ہے اصل میں منسٹر اچار سے ایک ویڈیو ہیک کروانے کے لئے آیا ہے کیونکہ کسی نے منسٹر کی ویڈیو ایک عورت کے ساتھ دیکھ لی تھی اور اب وہ منسٹر سے دس لاکھ مانگ رہا ہے اچار بھی اس کی بات مان لیتا ہے اور یہ کام وہ کلیان کو دیتا ہے پھر رات کو وہ اس فون کو کیسے بھی کر کے چوری کر کے منسٹر کو دے دیتا ہے لیکن بدلے میں منسٹر انہیں کچھ نہیں دیتا اور اب اس طرح سریدہر کلیان کی کمپنی میں لگ جاتا ہے اور لوگوں کو ٹھگنے کا کام شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے پاس لون کو چکانے کے لئے پیسے اتنی تیزی سے گھٹا نہیں ہو رہے ہیں جس تیزی سے اس نے سوچا تھا اب ایک دن سریدہر اور کلیان ایک لڑکی کا انٹریویو لینے کے لئے ایک ریسٹران میں جاتے ہیں جہاں اس لڑکی کی فرنڈ بھی آتی ہے اس کا نام پریہ ہوتا ہے سریدہر تو اس لڑکی کو دیکھتے ہیں اس سے پیار کرنے لگتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں نے میٹریمونی پر بات کی تھی اور وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یاد بھی دلاتا ہے لیکن پریہ بہت ہی جلدی میں ہوتی ہے اس لئے چلی جاتی ہے اب سین یہاں سے تین لوگوں پر شپٹ ہوتا ہے جن کا نام سمادھنم، اننادھنم اور بلیک بیری ہے ان لوگوں کو جان ویجے کا آدمی لے کر آیا ہے جان ویجے انہیں سینٹسٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور اس چپ کے بارے میں بھی جس میں سینٹسٹ نے پروجیکٹ ٹی ایکس کی ساری انفارمیشن اور خوج رکھی ہے وہ انہیں اس کام کے لئے پانچ لاکھ روپے آفر کرتا ہے جس پر تو بلیک بیری ہل جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ رکم ہوتی ہے اب رات کو وہ تینوں سینٹسٹ کی لیم میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں سینٹسٹ انہیں اپنے گیجٹ سے ڈرا کر بھگا دیتا ہے اس کے بعد جان ویجے ان کے کھالی ہاتھ لوٹنے پر اپنے آدموں کو ہی مارتا ہے کیونکہ وہ ہی ان تینوں کو اس کے پاس لے کر آیا تھا یہاں سیدھر پریہ میں کافی انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پریہ کا نمبر نہیں آتا پھر وہ کلیان کو لے کر ٹریفک لائٹ کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بچے کو پریہ کو کیچین دینے کو کہتا ہے جس میں جی پیس ٹریکر لگا ہوا ہے تانکہ وہ پریہ کی لوکیشن کے بارے میں جانکاری رکھ پائے اب غلطی سے وہ کیچین کوئی اور لے لیتا ہے پھر سیدھر اور کلیان بائیک سے پیچھا کر کے اسے چورا بھی لیتے ہیں اور اگلی لائٹ پر پھر سے بچے کو کیچین لے کر بھیجتے ہیں جہاں اس بار پریہ اسے لے ہی لیتی ہے اب سیدھر پریہ کو ہر جگہ پیچھا کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے پریہ کے من میں اپنے لے پیار جگہتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے پریہ بھی اس سے پیار کرنے لگتی ہے اگلے دن سیدھر کے آفیس جان ویجے آتا ہے جو انہیں اسی چپ کو چھرانے کے لیے بیس لاکھ کا آفر دیتا ہے اب سیدھر کو ایک موقع دیکھتا ہے اور وہ ایچار کو ڈرانے لگتا ہے کہ ہائی پرائز مطلب زیادہ رز اور وہ ڈیل کو کینسل کرنے کے لیے کہتا ہے اب وہ ایسا کیوں کہتا ہے دوستو کومنٹس میں بتائیے گا ایچار کیونکہ اب کافی دھارمک ہے تو اسی کا فائدہ اٹھا کر سیدھر دیئے کو بجا دیتا ہے اور پھر ایچار بھی جان ویجے کے موپر اس کا کام کرنے سے پلکل منع کر دیتا ہے لیکن جانے سے پہلے جان ویجے اسے اپنا کارڈ دے کر جاتا ہے اب سیدھر کلیان کو پورا پلان سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ کے اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں مطلب وہ چپ کافی امپورٹنٹ ہے وہ کلیان کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس چپ کے لیے پچاس لاکھ بھی آفر کر سکتا ہے تو تمہیں اپنا پرائز پچاس لاکھ سے کم بالکل نہیں کرنا اس کے بعد کلیان جان ویجے کے پاس پہنچ جاتا ہے جان ویجے اسے پچاس لاکھ دیکھ بھی دیتا ہے لیکن وہ اسے دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر وہ چپ ٹائم پہ نہیں ملی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں پھر جیسے کلیان پینسے لے کر باہر نکلتا ہے تب ہی راستے میں اس کی ملاقات منسٹر سے ہوتی ہے جو اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اب کلیان بھی پینسوں کے بیک کو کس کے پکڑ لیتا ہے منسٹر سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو جھول ہے وہ کلیان سے بیک چھن کر اسے سونگتا ہے اور اسے بیک میں پچاس لاکھ ہونے کا پتا چلتا ہے اب کلیان بھی بہت ڈڑ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ منسٹر اس کے بیک کو چھین لے گا لیکن منسٹر ایسا کچھ نہیں کرتا وہ کلیان سے کہتا ہے کہ اس طرح کے بیک میری گاڑی میں چھے ساتھ پڑے ہوئے ہیں تو میں چھنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم نے جو اس فون کو چھرا کر میری جان بچائی ہے اس کے بدلے میں تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں اب کلیان کو بھی منسٹر پر وشواس ہو جاتا ہے اور وہ منسٹر کو بیک دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں خود اس بیک کو لینے آؤ تب ہی یہ بیک مجھ ہی دینا اس طرح کلیان منسٹر کو بیک دے کر سردھر کے پاس پہنچتا ہے جہاں سردھر کلیان پر خصہ ہوتا ہے کہ تم نے وہ بیک اسے کیوں دیا لیکن بعد میں شانت ہو جاتا ہے اب کلیان اس پچاس لاکھ کے خوشی میں بہت داروں پیتا ہے دوسری اور سائنٹسٹ ایک آدمی سے نورتھ انڈین لڑکی کا ڈی این اے خریدتا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے اب سائنٹسٹ لیم میں آ کر ڈی اے پر ٹیسٹ شروع کرتا ہے اور کیمیکل ڈی ایکس بلکل ریڈی کر دیتا ہے سائنٹسٹ کو اپنے ٹیسٹ کرنے کا طریقے پر بہت خوشی ہوتی ہے اب وہ ٹیسٹ کو اپنے اوپر کرنے والا ہوتا ہے جس کی خوشی میں وہ کافی ڈرنگ کرتا ہے اور لیم میں ہی سو جاتا ہے وہیں کلیان اور سردھر بھی اس چپ کو چھرانے کے لئے سائنٹسٹ کی لیم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کلیان تھوڑا نشے میں ہوتا ہے اور سائنٹسٹ کو بھی ان کے یہاں آنے کا پتہ چل جاتا ہے سردھر کو یہاں ڈھونڈنے پر بھی وہ چپ نہیں ملتی اس لئے وہ سیدھے سائنٹسٹ کے پاس اس چپ کو لینے کے لئے چل جاتے ہیں جہاں پہلے تو سائنٹسٹ اپنے بنائے گیجٹ سے کلیان کو شوق دے کر پیچھے ہٹا دیتا ہے اور سائنٹسٹ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اسی بیچ کلیان سائنٹسٹ کی سیٹ پر گرتا ہے جو اسے بلکل لوگ کر دیتی ہے اور پھر کلیان کو چھڑانے کے ہٹ بڑی میں سریدھر کافی سارے بٹن دبا دیتا ہے اب کیمیکل ڈی ایکس کلیان کی بارڈی میں انچیکٹ ہو جاتا ہے اور جیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ چیئر اپنے آپ کلیان کو ان لوگ کر دیتی ہے اور چپ لیے بھی نہیں وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں گھر پہنچ کر کلیان اور سریدھر ٹینشن فری ہو کر سو جاتے ہیں اور پھر رات کو کیمیکل ڈی ایکس اپنا کام شروع کر دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیان اب ایک لڑکی بن چکا ہے مطلب یہ ایکسپیریمنٹ الٹا پڑیا ہے پھر صبح جب کلیان اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لڑکی کی باڈی میں پا کر بلکل شنگڈ اس کے بعد وہ سریدھر کو بھی اٹھاتا ہے لیکن سریدھر اس کا وشواس نہیں کرتا اور اسے چاکو دکھا کر کلیان کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن کلیان کو چاکو سے کافی ڈر لگتا ہے تو وہ چاکو دیکھتے بے ہوش اب سریدھر کو بھی وشواس ہونے لگ جاتا ہے لیکن اسے یقین تب ہوتا ہے جب وہ کلیان کے دورہ سائنٹسٹ کی لیب سے چرائی ایک چیز میں کل رات کے انسیڈنٹ کو دیکھتا ہے اب سریدھر اور کلیان چلدی سے سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ سائنٹسٹ وہاں سے بھاگ گیا ہوتا ہے جس کے بعد یہ کپڑے لینے کے لیے لیڈیز مارکٹ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سریدھر کی ملاقات پریہ سے ہوتی ہے جو اسے وہاں دیکھتا ہے ارحیران بھی ہے لیکن سریدھر کوئی بہانہ کر کے اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے وہاں اگلے سین میں ہم جان ویجے کو دیکھتے ہیں جو سریدھر کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سریدھر اپنا فون سویچ آف کر کے بیٹھا ہے کیونکہ چپ تو اس نے چرائی نہیں جان ویجے ان کا پتہ لگانے کے لیے ان کی کمپنی میں بھی جاتا ہے لیکن ایچ آر انہیں کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کی وہ آپ کے ساتھ پرسنل ڈیل کر رہے ہیں میں نے انہیں تب ہی نوکری سے نکال دیا تھا اب جان ویجے ان کے گھر کا ایڈرس لے کر وہاں پہنچتا ہے جہاں سریدھر اپنا دماغ چلا کر جان ویجے سے کہتا ہے کہ کلیان پینسو کے بیگ کو لے کر بھاگ گیا ہے اور مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہا گیا بلکہ میں تو اب تک یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی بہن کی شادی کیسے کروں گا یہاں سریدھر کلیان کو اپنی بہن بتا دیتا ہے وہ جان ویجے کے سامنے پورا سمپیتی کا گیم کھیلتا ہے جس پر جان ویجے بھی کچھ کیے بھی نہیں چلا جاتا ہے اب سریدھر اور کلیان منسٹر کے پاس پہنچتے ہیں پینسو کا بیگ لینے کے لئے لیکن منسٹر انہیں کہتا ہے کہ کلیان نے صاف کہا تھا جب وہ خود پینسو کا بیگ لینے آئے گا تب ہی وہ بیگ دینا پھر منسٹر لڑکی کو دیکھ کر سریدھر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر سریدھر کہتا ہے کہ یہ کلیان کے سسٹر کلیانی ہے منسٹر بھی شاکڑ ہوتا ہے اور کہتا ہے وہ اتنا بدصورت اور یہ اتنی خوبصورت کوئی میچے نہیں بیٹھ رہا اس پر تو کلیان غصہ ہونے لگتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے بھے اور وہ وہاں سے پھر چلے ہی جاتے ہیں ہم منسٹر بھی کافی ٹھر کیے تو وہ اپنے آدمی سے کلیان مطلب لڑکی کو اپنے پاس بلانے کو کہتا ہے اب کلیان تو ایک لڑکی پنچکا ہے اور سریدھر نے اس کا نام کلیانی رکھ دیا ہے اور اسے کلیان کی بہن بتا دیا ہے اب آپ کنفیوز نہ ہو اس لئے ہم کلیان کو کلیانی کہیں گے آپ سریدھر کو جیسے یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ کلیانی سے کہتا ہے کہ منسٹر پینسے دینے کے لئے تیار ہے لیکن وہ پینسے صرف کلیان کی بہن کو دے گا یعنی کہ تم ہے اب کلیانی بھی خوشی خوشی پینسے لینے کے لئے چل جاتی ہے جہاں اسے منسٹر کے غلط ارادے کے بارے میں پتا چلتا ہے پھر کیا تھا کلیانی بھی منسٹر کو کافی اچھا سبق سکھاتی ہے لیکن بہار آ کر وہ سریدھر پر غصہ کرتی ہے کہ کیا یار کیا لائف ہے جس کے بعد تو تونوں گھر کے لئے نکل جاتے ہیں اب گھر پہنچتے ہی سنگا ملم مطلب کلیان کی جو ہونے والی پتنی تھی اس کو دیکھتے ہیں جہاں وہ کلیان سے ملنے کے لئے آئی ہے سنگا ملم سریدھر سے کہتی ہے کہ ایک تو وہ دکھنے میں اچھا بھی نہیں ہے اور چار دن سے فون سوچ اپ کر کے بیٹھا ہے کہیں وہ بھاگ تو نہیں گیا کسی لڑکی کے ساتھ سریدھر بھی کہتیتا ہے کہ نہیں وہ تھوڑے کام میں بزی ہے اس لئے وہ تم سے ملنا ہی پا رہا ہے اس کے بعد سنگا ملم کلیانی کو ایک صلاح دیتی ہے کہ یہ فرال لوگ ہیں یہ تمہیں بیچ بھی سکتے ہیں اس لئے بچ کر رہنا جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اب کلیانی اور سریدھر رات کو بہت ہی شراب پیتے ہیں اگلی صبح پریہ وہاں پر آتی ہے جو سریدھر کو ایک لڑکی کے ساتھ سوتا وہ دیکھ کر کافی خصہ ہو جاتی ہے جہاں وہ اس لڑکی سے لڑتی بھی ہے مطلب کلیانی سے لیکن سریدھر پریہ کو شاند کرنے کے چکر میں اسے ناراض کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ترنت وہاں سے چلے جاتی ہے اگلے سین میں ہم سریدھر اور کلیانی کو منسٹر کے گھر پر چوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ پیسوں کے بھیک کو چورا تو لیتے ہیں لیکن ان کا پیچھا جان ویجے کے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اب جیسے کلیانی کھانے پینے کے لئے علماری کو چیک کرنے لگتی ہے تب ہی اس کی کمپنی کا ایچ آر ملتا ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ منسٹر مجھے ٹارچر کر رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے میں بچ گیا اب وہ اسے وہاں سے بہار نکالنے کو کہتا ہے لیکن تب ہی سریدھر جان ویجے کے لوگوں کو دیکھ لیتا ہے جو کلیانی کو پکڑنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح ٹائم پر لائٹ آف کر کے کلیانی کو وہاں سے بچا لیتا ہے اور جان ویجے کے آدمی کو غلطی سے اچار کو پکڑ لیتے ہیں اب سریدھر اور کلیانی پینسوں کا بیگ لے کر گھر پہنچتے ہیں جہاں دونوں بہت ہی خوش ہیں کہ اب پیسہ ہی پیسہ ہوگا لیکن بہت ہی جلدی ان کی خوشی دکھ میں بدل جاتی ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کی بیگ میں پہنسے نہیں بلکہ منسٹر کے پوسٹرز ہیں اور تبھی سریدھر کو پریہ کا فون بھی آجاتا ہے جو اسے کہتی ہے کہ میں اپنی جان دینے والی ہوں اور میں ایک لیٹرڈ چھوڑوں گی جس میں سب سے اوپر تمہارا نام ہوگا اب سریدھر بھی پریہ کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتا ہے جہاں وہ پریہ کے جیپیس والے کیچین سے اسے ٹریک کر کے اس کی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے انہیں وہاں پریہ تو نہیں پر سائنٹسٹ ضرور مل جاتا ہے جہاں وہ سائنٹسٹ کو ساری بات بتاتے ہیں تب ہی سریدھر کو وہاں پریہ کا کیچین بھی ملتا ہے جس پر وہ سائنٹسٹ سے پوچھتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی کا کیچین ہے اور اب یہ ٹویسٹ دوستوں کافی شاکنگ ہوتا ہے سریدھر تو اپنے سسور کا آشید بات لینے لگ جاتا ہے اس کے بعد سائنٹسٹ کلیان کا ٹریٹمنٹ بھی شروع کر دیتا ہے جہاں پر غلطی سے سریدھر کو انیسٹھیٹک کا انجیکشن لگ جاتا ہے جس سے وہ وہیں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اسی وقت جان بجے کے آدمی بھی سریدھر اور کالیانی کا پیچھا کر کے سائنٹسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے کنیپ کر کے لے کے جاتے ہیں کالیانی بھی سریدھر کو اٹھا کر سائنٹسٹ کو ڈھونڈنے کلینکل پڑتا ہے جہاں راستے میں انہیں منسٹر کا ایک آدمی دیکھ لیتا ہے اور وہ فون کر کے ان کے بارے میں جانکاری منسٹر کو دیتا ہے منسٹر بھی اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ ان کا پیچھا کرتے رہو اور مجھے اپ ڈیٹ دیتے رہو اب راستے میں ہی پولیس چیکنگ چل رہی ہوتی ہے جہاں پولیس سے بچنے کے لیے کالیانی لورس کا بہانہ مار دیتی ہے اور جیسے ہی وہ جانے لگتے ہیں تب ہی وہ پریہ کو وہاں پر دیکھ لیتے ہیں سریدر کے پاس یہاں پریہ کو سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا اس لئے وہ سیدھا جان ویجے کے پاس پہنچاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے پریہ بھی جہاں سریدر انٹری تو ہیرو والی کرتا ہے لیکن فائٹ زیرو والی اور جان ویجے کے آدمیں ان تینوں کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد سریدر جان ویجے کو کالیانی کی سچائے بتانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن وہ بشواس نہیں کرتا اور تب ہی ہمارے دوسرے ہیرو یعنی منسٹر کی انٹری ہوتی ہے جو صرف کالیانی کے لیے آیا ہے اب وہ جان ویجے کو پچاس لاکھ دیتا ہے صرف کالیانی کے لیے کیونکہ وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے اب یہ سب کچھ دیکھ کر سمادھنم اس پر گن تان دیتا ہے کیونکہ وہ بھی کالیانی سے پیار کرنے لگا ہے وہ اوکے کا فائدہ اٹھا کر سریدر کے پاس وہ گن آہی جاتی ہے اور تب ہی سائنٹسٹ بھی اس چپ کے بارے میں بتا دیتا ہے کی وہ میری بیٹی کے کیچین میں فٹ ہے اب سریدر بھی پریہ کو لے کر بھاگنے لگتا ہے جہاں ہمیں کافی فانی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد پریہ پولیس کو فون کر دیتی ہے کہ یہاں یہ پروپرم ہو گئی ہے وہاں دوسری طرف منسٹر بھی کالیانی کو بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن غلطی سے وہ اچار کو لگ جاتا ہے اور انجیکشن کی پین ہی ٹوٹ جاتی ہے اسی بیچ وہاں پر پولیس بھی پہنچ جاتی ہے جہاں سریدر کے پاس پچاس لاکھا جاتے ہیں اور وہیں کالیانی کے پاس وہ چپ اس کے بعد ہم سائنٹسٹ کی لیپ کو دیکھتے ہیں جہاں وہ سائنٹسٹ اب کالیانی کو کالیان بنانے میں لگا ہوا ہے لیکن ایکسپیرمنٹ پھر الٹا ہو جاتا ہے اور کالیان ایک دوسرا آدمی بن جاتا ہے اب سریدر اسے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ کم سے کم تو ماد میں تو بن گئے اس کے بعد کالیان اسی باڈی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور مووی کے انڈ میں ہم ایک لڑکی کو کالیان پر لائن مارتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو بھی سپورٹ کیجئے ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اور یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب اور آخری شکریہ دیکھتے ہیں